اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے ساتھ میرے ساتھ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو درود پاک پڑھنے سے میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے میرے بہت سے ایسے کام تھے جو ناممکن تھے جو ہوئے ہیں کچھ میری زندگی کے اپنے معاملات تھے ہمارے رکے ہوئے کام تھے کہ جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو ما شاء اللہ سے وہ ہونے شروع ہو گئے اور کچھ ایسا ہوا کہ کچھ ایسے معاملات تھے جو کسی کو بتائی نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھی میرے بہت آسانی کی صرف یہ درود پاک کی برکت سے ہوئی میرے زندگی کا بہت اچھا کاروبار تھا ایک ٹائم آیا کہ وہ ختم ہو گیا وہ جوب کرنے لگ گئے اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ جوب میں بھی وہ خیر و برکت نہیں تھی تو جب میرا یہ سلسلہ درود پاک شروع ہوا یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے نہیں تھے ہم ہمارا یقین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہے اور سب کچھ ہے لیکن جس طریقے سے پڑھنا شروع کیا صرف جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو میں صلی اللہ علیہ وسلم صرف پڑھا کرتی تھی میری ایک بڑی پیاری دوست ہیں اور ان کی آگے وہ دوست ہیں جن سے ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ ہمیں شروع کروایا اس طرح وہ دنیا میں نہیں ہے انہوں نے یہ ہمیں یہ سلسلہ جو درود پاک کا شروع کروایا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں درود پاک پڑھا کریں درود پاک پڑھا کریں شادی میں مجھے ملیں اور مجھے کہلیں کہ آپ پڑھیں آپ پڑھ سکتی ہیں میں کہاں میں پڑھتی ہوں درود پاک کتنی ایسے پڑھے میں نے کہا اچھا تو بس چلتے پھرتے اڑھتے بیٹھتے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس لئے میں جہاں نے تعداد کے ساتھ نہیں کہا تھا بس آپ ایسے درود پاک پڑھیں تو انہوں نے پھر مجھے ایک ٹیم dus یہ کہا کہ آپ درود پاک پڑھا کریں کسرت سے پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں میں نے ایسی شروع کر دیا کہ دیکھیں آپ پڑھیں گے آپ کے بڑے معاملات جو آپ کے اندر چل رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے آپ جس ٹینشن میں ہیں نا آپ پریشانی میں الجھی ہوئی ہیں وہ مسئلہ حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبی پاک کی نظر کرم ایسی ہوئی کہ مجھ نہیں پتا چلا کہ میں کتنا پڑھا رہی ہوں کیا پڑھا رہی ہوں میں بس پڑھا رہی تھی آج درود پاک کو پڑھتے ہیں مجھے تکرون پان سال ہو گئے ہیں تو میں نے ابھی تک تعداد نہیں گینی اپنی اب میں نے یہ کافلہ درود پاک جیسے آپ کا ہے اس میں میں نے ایک کروڑ درود پاک کی نیت کیا ہے جب میرے پہ ہیوی ہو جاتا کچھ مسئلے مسائل تمہیں پڑھنا شروع کر میں سب باتوں کا یقینیت کی درود پاک سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے بڑے لوگوں کو درود پاک کی طرف راغب کیا ہے کہ آپ درود پاک کی طرف آئیں بس پڑھتے جائیں گے نا سوچیں کہ کیا ہو رہا بس سارے معاملات آپ کے حضور پاک کی نظر کرم سے حل ہو جائیں گے نا تو ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاموں کے لئے پڑھتے ہیں یہ کرتے ہیں ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ محمد میں پڑھتے ہیں تو اب میرا یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری ہوتا ہے میں نے ایک ہزار دفعہ میں نے پڑھنا ہے ایک تسبیح میں نے پڑھنی ہے پڑھوں ٹائم نکال کے میں پڑھوں تو خود بہ خود یہ اللہ تعالی مجھے توفیق دے دیتے ہیں میری اوقات میری حیثیت نہیں ہے مین جوب میں جس بات پر آنے لگی ہوں اوپر ایک ایسا مسئلہ تھا میری بیٹی کی شادی جو پیچھے معاملات بتائے وہ تو کچھ ایسے تھے بتانے والے تھے کچھ نہیں تھے تو وہ بھی دروت پاک کے مسئلے سے ہلو ہو گئے نا اور میری بیٹی کی شادی کہ میرے ہسپنٹ کہتے تھے کہ ابھی ہمارے حالات ہی ہم نہیں کر سکتے تو ابھی اب خموش ہی ہو جائے نا ہماری جیب اجازت نہیں دیتی ہے اور آج کل جس طرح لگسری شادی ہوتی ہیں ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو جبکہ میری بیٹی بھی ماشاءاللہ سے شریعت ماشاءاللہ سے پڑی ہوئی ماشاءاللہ سے انہوں نے چھ سالہ عام لاکب کورس کی ہے انہوں نے بھی درس نظامیہ کا تو وہ بھی سادگیب سندھیوں کہتے ہیں مام آپ ٹینشن ہی نہیں ہو جائے میں نے کہا ٹھیک ہے تو جب لڑکے والا نے مجھے کہا آگست میں انہوں نے کہا جی ہم نومبر میں شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ میرے پاس ایک روپیا نہیں تھا کہ میں شادی کر سکتی ٹینشن بہت اور سمجھ لیں کہ یہ بڑی ایت کے بعد کی بات ہے جولائی کا انڈ لگا لیں آگست نہیں سوچ رہی ہوں کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے نا تو میرے حزبن کہہ رہے کیسے ہو میں نے کہا ہو جائے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے ڈالی ہے تو ضرور ہوگا انشاءاللہ ہماری مدد فرمائیں گے اور بہت پریشان کہ کوئی تو قرضہ بھی نہیں دیتا پانچھے لاغ روپیا قرضہ بھی نہیں دیتا میرے پاس کوئی ایسی کمیٹی آمی نہیں ہے کہ میں کمیٹیوں سے معاملہ حل کروں تو ایسی میرے ایک بہت ملنے والے بہت پیارے عزیز ہیں تو میرے قزن کہلے انہوں نے میں نے ان سے بس بات کی کہ ایسے میں قرضہ کہیں سے لینا چاہتی ہوں تو وہ کہیں سود تو نہیں ہوگا تو وہ کہنے لگے یہ واقعی سود کی اس میں آتا ہے آپ ان چکروں میں نہیں پڑے آپ تو پھنس جیں گی تو میں نے کہا اچھا پھر میں کیا کروں تو میں نے کہا میں بینک سے کہیں سے لاغ لینا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ آپ تینچن نہ لیں آپ کا یہ مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں یہ کمیٹی کی صورت ہوگی آپ مجھے جب آپ فری ہو جائیں گی آپ پانچ چھے ماباد یہ کمیٹی کی صورت میں آپ دینا شروع کر دیجئے جیسے آپ کا ایک کمیٹی دیتے ہیں انہوں نے کہا واقعی آپ کر دو گے سوچ لو آپ کر دو گے انہوں نے کہا ہاں ہو جائے گا پینچن وہ پانچ لاکھ کی رقم تھی جو انہوں نے میرے ساتھ کی انہوں نے میرا احساس کیا انہوں نے مجھے دی جس سے میری بیٹی کا فنیچر بھی بنا اور کھانے کا بھی کیا اور میرے ایک اور کا زندہ انہوں نے مجھے دے دی ایسی کہ آپ اپنا کام کریں آپ جب بیزی ہوں گے مجھے دے دیجئے گا اب میں سوچ رہی ہوں کہ یہ معاملت کیسے ہو رہے ہیں جب میرے ہزبر میں میں نے پھر ان کو کہا یہ درود پاک کی برکت ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے یہ درود پاک کی برکت ہے اور جب میں بیٹھ جاتی تھی جہانماس پر میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت پابند ہوں نماز کی یہ ایسا کچھ نہیں ہو میں وہ حق نہیں ادا کر سکتی کہ جس حق مجھے ادا کرنا چاہیے میرے پاس وہ زبان بھی نہیں ہے نہ میرے ایسے کوئی ہے کام کہ میں وہ حق ادا کر سکوں تو میرے اللہ کا اور میرے پیارے اللہ کے محبوب کا کرم ہے کہ جس نے یہ کام نپٹایا میرا اور اتنی آلی شان شادی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھ رہی اور حیران ہو رہی کہ میرے گھر میں جو میری بھر بھرات کا جو زن تھا فنکشن تھا ہنڈرڈ لوگ ایکسٹرا تھے کہ وہ کہاں سے رینج ہوا کیسے ہوا کیسے اللہ نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا لینے والوں کے لئے اور کتنی آسانی ہوئی کھانے میں کتنی برکت ہوئی یہ سب دروت پاکی برکتی کہ کوئی چیز کی کمی نہیں آئی اور ماشاء اللہ ہوا جیسے کہتے ہیں نا وہ ہو گئی کہ ماشاء اللہ اچھا کام کی اتنا اچھا کام کی اور میرے ہزبنڈ کہہ رہی ہے کہ مجھے سمجھ یاری کیسے ہوگا تو میں نے کہا یہ دروت پاکی برکت ہے یہ اللہ کا کرم ہے تو اسی لئے میں سب کو کہتا ہوں کہ دروت پاک پڑھیں کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ پنے جو مانگتے ہیں ان کو خالی نہیں بھیجتے تو یہ میرے اللہ کی حبیب کا اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے کہ میں بہت پرسکون ہوں اور اب میرا یقین بھی یہ ہے جو میرے پر قرضہ ہے کہ اگر یہ اللہ میرا یہ کام ہو سکتا تو وہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا تو یہ ایک میرا مشاہدہ سے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا جاتی تھے کہ دروت پاک کی برکت سے میری زندگی میں یہ آسانی آئی ہے کہ میں کچھ میں نہیں سوچتی کہ میں نے کسے مانگنا ہے میں نے کرنا ہے یعنی کہ اگر میں سوچ رہی ہوں تو اللہ تعالی میرے خود با خود ہی میرے مسئلے ایسے حل ہو جاتے ہیں تو جو میرے سننے والے بھی ہیں میں ان کو بھی یہ کہوں گے کہ دروت پاک سے جوڑ جائیں آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی بڑی سے بڑی مسئلے حل ہو جائیں گے زندگی میں سکون آ جائے گا بہت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں کہ دروت پاک کی برکت سے آج آپ اپنی ضرورت کیلئے پڑھتے ہیں ایک ٹیمہ تھا کہ آپ محبت میں پڑھتے ہیں اور وہ ہی آپ کا ہر حال میں آپ کا دروت قبول ہی قبول ہے میں ان باتوں میں یہ بات شیئر کرنا بھول گئی کہ جو میں نے دروت پاک پڑھا تھا اپنی بیٹی کی شادی کے ٹائم پہ جو میں پڑھتی تھی ایک ہزار تصویر جب میں نے پڑھی تھی وہ میں نے پڑھتی ترود نظر کرم والی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور نظر کرم فرمائے میرے گھر پر میری بیٹی پہ تو یہ والا دروت پاک بھی میں پڑھتی تھی اور بہت زیادہ میں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ سے زیادہ کیا پڑھا ہے بس جتنی میری اوقات میری اوقات نہیں تھی بس اللہ نے مجھے توفیق دے دی تو دروت نظر کرم میں نے پڑھا ہے تو یہ بھی بات میں شیئر کرنا بھی یہ بھی پتا چلیں تھی لوگوں دروت نظر کرم کی کیا خیر و برکتی ہیں بہت خیر و برکتی ہیں دروت نظر کرم کی جب آپ شروع کر لیتے ہیں جس کا نام لے کے جس کام کے لیے تو آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں ہر حال میں آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کے اچھے ترے کیسے توفیق عطا فرمائے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے بہت شکریہ سب کو میرا اسلام علیکم